یہ نہیں چاڑا لیکن اس کے موں میں گھچڑا جا رہا ہے یہ کراچی کے لوگوں کے شوق ہیں آپ دیکھیں میں کراچی کے مضافات میں ہوں یہاں بہت سارے کٹل فارم ہیں ناک تو گلابی رکھی گیا مگر اسٹائل گلابی نہیں ہے بچڑیوں کا سیکشن علاج ہے بچڑوں کا سیکشن بالکل علاج ہے مخلوط محول بالکل مناسب نہیں ہے لیڈیز اور جنٹس کو انہوں نے الگ الگ کھڑے کیا یہ سب بچڑیاں ہیں دیکھو یہ بھی قربانی کے لیے یہ نسل کے لیے یہ دیکھو کتنی خوبصورت ہے یہ اس میں ایک دو ہی ہیں جو کالی ناک میں باقی سب گلابی ہیں تو یہ کروس بریڈنگ کا کی وجہ سے ان کے کوہان غائب ہو رہے ہیں آپ دیکھو یہ حل کیسے چلائے گی ہے آپ نے کہاں سے سٹارٹ کیا تھا دوبارہ بتائیں ایک بچڑی سے سٹارٹ کیا تھا دو لاکھ دس ہزار روکے کی بچڑی خریدی تھے ماشاء اللہ تو یہ کتنے سال میں آپ نے ترقی کی ہے یہ میں نے سج بتاؤں تو فروری دو ہزار اکیس میں سٹارٹ لیا تھا نہیں کریں یار اتنی جلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیسی کی دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ صبح پراتھے پہ یا روٹی پہ لگا کے لوگوں کھلایا جا رہے ہیں اصل میں یہ بچڑے کو کھلایا جا رہے ہیں زندہ باد یہ گھی کھلایا جا رہا ہے یہ بچڑا کتنے دانت کا بچڑا ہے یہ یہ چار دانت کا آپ اپنا طرح تعریف تو کروائیں میرا نام مہربیگ ہے میں موسا کیٹل فارم سے ہوں موسا کیٹل فارم اور بہت شکر گزار ہوں مفتی صاحب کا کہ وہ تشریف لائے اللہ نے جزائے خیر دے ان کی پوری ٹیم کو اچھا میں یہ بتاتا چلوں یہ میں ہلکا پھلکا سا ویلوگ بنا رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے اپنی پبلی سٹی کے لیے بلایا ہے میں اس طرح نہیں جاتا کسی کی پبلی سٹی کے لیے بلاگ بھی نہیں بناتا مجھے ان کا پتہ چلا میری ان سے گفش پوئی تو ان کا پورا فارم ہے تو مجھے ویسی جانور دیکھنے کا اس طرح کی چیزیں دیکھنے کا شوق ہوتا ہے تو میں آگیا میں نے کہا چلو یار اپنے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو بھی دکھا دیں تو یہ دیکھ رہے ہیں بڑے تگڑے تگڑے ان کا کام یہ ہے کہ یہ بچڑوں کو دو سال کھلاتے ہیں اور بقرائید میں پھر بڑی مناسب ریٹ پہ یہ چیزیں بکتی ہیں یہ بڑا اچھا بزنس ہے آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں یہ بزنس یہ دیکھو بھائی گھی سبحان اللہ میں پہلی دفعہ یہ منظر دیکھ رہا ہوں دیسی گھی ہے ظاہر ہے دیسی گھی کھلائیں گے یہ دیسی گھی ہے یا کوئی اور گھی ہے اچھا اچھا گھی ہے دیسی گھی نہیں ہے یہ گھی ہے خالی کہتے ہیں نا جب خدا روزی دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے تو یہ ہے یہ نہیں چاہ رہا لیکن اس کے موں میں گھچڑا جا رہا ہے یہ کراچی کے لوگوں کے شوق ہیں آپ دیکھیں میں کراچی کے مضافات میں ہوں یہاں بہت سارے کٹل فارم ہیں تو بچڑوں کو جناب کھلا پلا کے تیار کیا جاتا ہے اور پھر بہت خاندانی ریٹ پہ یہ بچڑا بکتا ہے کراچی کے لوگوں کے شوق ہیں ایسے بچڑے بقرائید کے موقع پہ خریدنا سبحان اللہ یار کاش میری بھی اچھا انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہم لوگ آپ کتنے پیسے لیتے ہیں پر منتھ پیتیس ہزار روپے لیتے ہیں اور کوئی جان پچان والا ہو کوئی تعلقات والا ہو یعنی آپ ان کو بچڑا لے کے دیں یہ پیتیس ہزار روپے آپ سے پر منتھ لیں گے اور اس کو ایسا تیار کر دیں گے وہ لاکھوں میں بکے گا انشاءاللہ تو جب انہوں نے بتایا تو میں نے کہا اگر میں ہی آ جاؤں بجائے اپنا بچڑا دینے کے نہیں میں دو سال میں مجھے تیار کر کے ایسا بنا دیں اگر اسی طرح مجھے کھلائیں تو اگر یہ ہمیں ہم یہاں آ جائیں اور ہمیں بھی اسی طرح کھلائیں تو ہم بھی ایسے بن جائیں گے تو بہت خوبصورت جانور بندے ہیں ان کے پاس یہ جگہ کتنے اکڑ پر ہے جی یہ ویڈیو میں آپ لوگ کو صحیح نظر نہیں آ رہا ہے اس پچڑے کی ہائٹ آپ اوریجنل میں دیکھیں تو پتہ چلے گا یہ کتنے دانت کا ہے یہ ابھی کھیرہ ہے کھیرہ ہے آپ دیکھو یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ابھی کھیرہ ہے یہ ابھی آقل بالنج میں نہیں ہوا یہ کھیرے میں اتنا بڑا ہے اصل میں یہ ویڈیو میں جانور کے صحیح سائز نہیں پتہ چلتا لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کیا دکھا رہے ہیں یہ ابھی کھیرہ ہے بچہ ہی ہے بڑا ہوگا تو ماشاءاللہ کیا ہوگا یہ دیکھو یہ کتنے دانت ہیں یہ چار دانت ہیں رسی توڑ گا جائے گا رسی نہ چوٹے بھائی یہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے یہاں بندے دے ہوں یہ گھوم رہے ہوں ہم نے یہاں بانتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھو آپ درہا آئے نا ان کا تعروح کرواتے رہے ہیں میں تو یہ دیکھ رہا ہوں یہ کھی کیسے کھلا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی کھیرہ ہے یہ تقریبا آدھا کلو ایک کلو کھلاتے ہیں ایک کو ایک کلو آدھا کلو گھی مزے ہیں یہ بدعزمی نہیں ہوتی اس کو نہیں پھر حضم کرانے کا توفیجہ ہوتا ہے نہیں حضم کیسے کھراتے ہیں ایک مڈیک مڈ دیکھو یار اگر ہم لوگ اس طرح سے کھائیں ہمیں کوئی اس طرح کھلائیں زبردستی ابھی ہم اسے حازمے کا نسخہ بھی پوچھتے ہیں کیوں پتلے ہو جائیں گے یہ میرا بانجا یہ وہ جیلنگ جیا تھا ساتھ میں جہشتگرد اور پتلے ہو جائیں گے یہ نہیں ہے مارنے نہیں ہو بھوجو انہیں نے کہا نندے لے گر یہ ان بچاروں پر دیشتگردی گئے ازام لگے اتنے پتلے پتلے باریک باریک لوگوں اس کو ہم اگر مان دے یہ دے دیں آپ کو دو سال میں کتنا لیں گے آپ بتائیں یہ بھی چھوٹا سا ملنا یہ بھی پلے گا یہ ہماری گائے نے بچچہ دی ہم نے گائے خریدی تھی بھار سے ہاں ہمیں پتا نہیں تھا اچھا میں تو یہ منظر دیکھوں گا چلو اچھا ہوا ہمارے آنے کے ٹائم ان کے کھانے کا ٹائم ہے یہ ہمارے محمود بھائی ہیں بڑے زبردست شکاری ہیں اور ان کی زندگی شکاروں میں گزریے کون سے جانور ہے جس کا گوشت انہوں نے نک نہیں کھایا ہوگا اور ہمیں نہیں کھلایا ہوگا تو ان کے دسترخوان پہ کیا کیا ہوتا ہے ما شاء اللہ لائسنس ہے ان کے پاس شکار کا یہ کیا کیا نہیں مار کے لائے ہیں وہ بندے مارنا رہ گیا بس اللہ اسے حفاظت سنگھا ہے ہر جانور کا گوشت انہوں نے کھا ہے ایک دفعہ ہم دن کے دسترخوان پہ گئے تو ہم حیران ہو گئے بٹیر اور حیرن اور پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہوا تھا ایسے ایسے گوشت ہم نے کبھی دیکھے بھی نہیں ابھی کتنا ایک ٹائم پہ کھلا رہے ہیں ان کو ایک کلو گھی ایک کلو گھی اچھا 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 آدھا کلو کے دو پیڑے ان کو کھلا رہے ہیں تو یہ کلو گھی کھاتے ہیں یہ گھی دیسی نہیں آم گھی ہے اچھا کس سے بھی جان پکڑ لیتے ہیں یہ کتنے دانت کا ہے یہ بھی کھیرہ ہے آپ دیکھے لوگ ماشاء اللہ یہ کھیرہ اتنا بڑا بھی آقل بالے ہو گئے تو کتنا بڑا ہو جائے گا اور ابھی جب گرمی آئیں گی تو دیسی کی چلے گا اچھا گرمیوں میں دیسی کی کھلاتے ہیں یہ سردیوں میں حضم نہیں کر پاتے ہیں یہ زیادہ بھاری ہوگا اور کیا کیا کھلاتے ہیں جی ان کو ان کو دودھ پلاتے ہیں کتنا تقریبا یہ خوبصورت جانور ہے ماشاء اللہ آنکھیں دیکھو اچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو یہ دیکھے یہ اس کی ناک ہے گلابی ناک ہے اس کی ویلی ہوتی ہے ایسے ہی ہے نا اور اس ناک کی پلٹ پیور گلابی ہے نہیں پیور گلابی اسے بولیں گے آپ اسے بولیں گے اچھا inhabitants یہ پوری لائن گلابی ہوگی ہے یہ دیکھیں ان سے ناک نظر آرہے ہیں گلابی ناک پر مرتے ہیں یہ نکرا ہے گلابی میں نہیں آئیے گا گلابی سے گئیں گے یہ نکرا شایر نکرا یہ یعنی نکرا یہ گلابی ناک ہے لیکن اس کے موٹ صحیح نہیں ہے ناک تو گلابی رکھی رہی ہے مگر اسٹائل گلابی نہیں ہے اس سے بہت غصہ رہا ہے تو یہ اچھا مجھے ذرا اسین کی خوراک کا وہ بتائیں نہ کہ صبح سے شروع کر کے بتائیں کہ کیا کھلاتے ہیں دیسی ونڈا دیتے ہیں خالص دیسی ونڈا کیا ہوتا ہے اس میں اٹی ہوتی ہے چنہ اٹی ہوتی ہے دلیا ہوتا ہے چھوکر ہوتا ہے چھوکا ہوتا ہے اور بہت سارے ایٹمز ہیں اس میں پھر ہم ہری گھاس ملاتے ہیں اس کے بعد پھر شام میں بھی شیم پروسیجر اپنا ہے صبح کتنے بجے دیا آپ نے ان کو اس کے بعد کچھ نہیں دیتے پھر ایک دفعہ پیڑ بھر کے کھلا دیا وہ اٹی مٹی جو بھی ہے ہری گھاس بھی اس میں شامل ہے سب چیزیں مکس ہوتی ہیں اس کے بعد پھر شام کا وہی پروسیجر ہے تین بجے چار بجے تین بجے کیا دیتے ہیں سیم وہی اٹی مٹی مکس کر کے اس کے بعد دوز ہیوی ہوتی ہے صبح کی دوز تھوڑی ہلکی ہوتی ہے اور پھر دودھ کس وقت دیتے ہیں ایک کلو کتنے بجے یعنی اگر بندہ کر لیا ہے جانور نے تو اس کے دو تین گھنٹے بعد ایک ایک کلو ایک ایک کلو نہیں چار چار پانچ پانچ کلو ایک جانور کو جانور بڑا ہے تو اس کو پانچ کلو چھوٹا ہے تو دو کلو اس سے چھوٹا ہے بھینس کا دودھ بھینس کا نہیں ہمارے پر پیچھے گائیں وہ بھی درہ دکھائیں گائیں مجھے تو وہ کچھا دودھ ہی پلاتے ہوں گے اچھا وہ دودھ کو پھر حضم کرنے کے لیے کچھ دیتے ہیں نہیں وہ قدرت ہی حضم ہو جاتا ہے حضم ہو جاتا ہے ان کو عادت ہو گئی ہے بہت سارے جانور ایسے ہیں جو خوشی خوشی پیتے ہیں ان کے سامنے رکھ کے پلانا نہیں پڑتا وہ خود پی لیتے ہیں بہت سارے جانور ہیں جن کو زبردستی پلانا پڑتے ہیں جیسے گھی زبردستی پلانا پڑتے ہیں مائیں بچوں کو جیسے مار مار کے کھلا رہی ہیں اب وہ گائے کے پاس چلتے ہیں تو پھر چھے بجے تقریبا دودھ پلاتے ہیں چار چھر کلو نہیں پھر ابھی گھی بھی تو کھلا رہے ہیں گھی تو سردیوں میں چلتا ہے گرمیوں میں سرسوں کا تیل اور دھائی چلتی ہے آپ کہہ رہے تھے گرمیوں میں دیسی گھی کھلاتے ہیں دیسی گھی تو کھلاتے ہیں لیکن گرمیوں میں سرسوں کا تیل اور دھائی یہ دونوں آئٹم بھی کھلاتے ہیں کیسے مکس کر کے دھائی جماتے ہیں اپنی خودی یہیں پہ اس کے اندر سرسوں کا تیل ایٹ کرتے ہیں اس کو پھیٹتے ہیں کتنا ایک جانور کو کتنا وہ بھی تقریباً دو تین کلو چار کلو اس طرح اچھا سرسوں کا تیل بھی پیتے ہیں یہ لوگ اور سرسوں کا تیل ویسے ہمارے پر باروں مہینے بھی چلتا ہے وہ بلاتے رہتے ہیں سرسوں کے تیل سے کیا فائدہ ہوتا ہے سنہا یہ سکن ان کے بڑی شائن سکن میں شائننگ وگرہ جو آتی ہے ابھی تو یہ سردیوں کا موسم میں نہلا نہیں سکتے تو جانور آپ کو تھوڑا سا ویسے میں لوگوں کی نالش کے لیے بتاؤں سرسوں کا تیل جو ہے نا جو لوگ چاہتے ہیں نا سکن میں ذرا چمک پیدا ہو تو بجائے یہ جو آج کل خواتین اتنے بیوٹی کے لیے کیا کچھ کر رہی ہیں سرسوں کے تیل میں کھانا پکا کے کھانا شروع کر دیں بکری کا دودھ اور سرسوں کا تیل یہ دو چیزیں سکن کے لیے بہت ہی بہترین ہیں بکری کا دودھ تو سابونوں میں استعمال ہوتا ہے دیکھو بھائی یہ کھی کھا رہا ہے اور بھی یہ جانور ہے ماشاءاللہ سارے ایک نظر دیکھ لیتے ہیں یہ لائن ہمارا پلائی والوکی ہے یہ لائن پلائی والوکی ہے جن کا مال ہمارا پل رہا ہے اور یہ والا یہ سارا ان کا اپنا ہے یہ پالنے کے لیے لوگوں نے دیا ہے پینتیس ہزار پر منت لیکن کہتے ہیں کہ پینتیس ہزار پر منت میں جو خرچ ہوتا ہے تو وہ بھکرائی میں نکل آتا ہے اللہ علیہ جانے یہ چھوڑا بچہ ہے یہ کب کتنے مہینے کا ہے یہ ہوگا قریباً 11 بارہ مہینے کا اس سے ادھا بڑا لیے اچھا یہ قدنی نکالے گا یہ اگلے سال کی بھکرائی میں دو رات ہوگا اس کی بھی گھیوی چلے گا یہ بھی وہی بچہ ہے اچھا آپ لوگ کتنے مہینے کا جانور لیتے ہیں یعنی کوئی آپ کو دینا چاہے دودھ اس نے مکمل کیا ماں کا دودھ تو پیا پھر وہ دو سال کتنے مہینے پیتا ہے گائے کا بچہ شہ مہینے تو گم سے گم پلانا چاہیے جو لوگ نہیں پلاتے وہ نجائز کرتے ہیں اچھا نہیں کرتے چھ مہینے تو دودھ پلائیں گم سے گم بچے ماں سے تو گائے دیتی رہتی ہے چھ مہینے تک بلکل دیتی ہے ماں سے بچہ الگ کر لیتے ہیں اور الگ کر کے بیچ دیتے ہیں وہ تو صحیح نہیں ہے شریعت میں بھی ہمارے جیسے فارماس خود فلا رہے ہوتے ہیں نہیں فقاں نے اس کو مکرو لکھا ہے ناجائز لکھا ہے کہ چھوٹے بجانور کے چھوٹا بچہ آپ ماں سے الگ نہیں کر سکتے ابھی جو بچہ آپ نے پہلے دیکھا میرے پاس بہت سارے گستوں مجھے ہیں جو بچہ مانگتے ہیں لیکن ہم دے ہی نہیں سکتے یوں کہ وہ ماں کا دودھ پی رہا اور جب تک پیے گا قدرت ہی پیتا رہے گا پیتا رہے گا اچھا خیر چھے مہینے چھے مہینے تو یہ کیا ریپورٹ ہے چھے مہینے ضروری ہے چھے مہینے تک پیتا ہے اس کے بعد پھر ہٹانا چاہے تو ہٹا لیتے ہیں بکروں کا بھی تجربہ ہے آپ کو بکروں کا خاص تجربہ نہیں ہے میں نے خود بکریں باہر پلتے ہیں اچھا کنی اور پلواتے ہیں اچھا یہ چوبیس گھنٹے جانور ادھر ہی بندہ رہے گا سبا بھار چلا جائے گا بھار جو کھلا گراؤنڈ ہے میں نے دیکھا ہے گراؤنڈ ہے بلکل اس میں بھار سبا وہاں چلا جائے گا پھر شام میں سردی جیسے ہو کہ اندر آ جائے گا اور درمیوں میں سبا اندر ہو جائے گا دیکھا نا یہاں درمی میں اشتر ہوا رہی ہے یہ صحیح جانور میں جو ہے نا یہ میرا بھی کچھ تجربہ ہے نا بکروں کا ان کو جگہ چینج کرنی ہوتی ہے ایسا ہی ہے نا یہ خوش رہتے ہیں آپ ایک ہی جگہ پہ رکھیں گے یہ بیمار ہونے لگتے ہیں پریشان ہوتے ہیں ان کو آپ کو یہ ان کو جب دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں ان کو ایسے لگتے ہیں پیکنک منا نا رہے ہیں ان کو اتنی خوشی ہوتی ہے اچھا آپ وہ درہ گائے دکھا دیں ایک منٹ پہلے یہ بچھڑے بھی دیکھ لیں یہ چھوٹے چھوٹے یہ بچھڑیاں ہیں چھوٹی یہ بچھڑیاں ہیں یہ بچھڑیاں ہیں بچھڑیوں کا سیکشن اور جانٹس کو انہوں نے الگ الگ کھڑے کیا ہوئے ہیں یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے ہیں یہ کراچی میں لوگوں میں جانور پالنے کا شوق بہت بڑھ رہے پہلے کراچی میں یہ تھا ہی نہیں اب لوگ گھروں میں پال رہے ہیں چھتوں پہ پال رہے ہیں مٹی ڈال کے چھتوں میں بکریاں کچھ باہر نکل رہی ہیں ابھی وہ بھی بہار دفاع کے یہ دیکھیں یہ ہمارا پورا اسی بندہ بکریاں بھی کھا سکتی ہیں کھاتی ہیں کیا کھاتی ہیں کیوں بچڑیوں نے پردہ کر لیا بہت اچھی ان کی تربیت ہو رہی ہے جیسے گل گت میں بچے تھے بچیاں چھوٹی چھوٹی ہیا والی ایسے یہ بھی بچڑیاں کھڑی یہ ساری بچڑیاں ہیں یہ ساری بچڑیاں ہیں سب بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچڑیوں کی بچیاں ہیں یہ یہ سب بچڑیاں ہیں دیکھو یہ بھی قربانی کے لیے ہیں یہ نسل کے لیے ہیں یہ قربانی کے لیے ہیں یہ دیکھو کتنی خوبصورت ہے یہ اس میں ایک دو ہی ہیں جو کالی ناک میں واقعی سب گلابی ہیں کچھ بلکل وہ ہیں ابھی اس وقت اس کی کیا قیمت ہو یہ اس بچڑی کی موسی صاحب الگ الگ ہیں سب کے پیسے بیسے یہ جو ہے یہ مجھے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے وہ جو کونے میں ہے نا براؤن اور آگے سے سفید تقریباً ساڑھے تین چار لاکھ ہو گئے ساڑھے تین صرف صرف ساڑھے تین چار لاکھ ہی ہے یہ اور وہ سفید جو بالکل نہیں کوئی خرید کے اپنے خرچے بے پالے اس کو مجھے تو لگ رہا ہے آپ گھی کے خرچے بھی اس میں ڈال رہے ہیں نہیں خرید کے اپنے خرچے بے پالے وہ بات بات ہے اچھا پرچیزنگ کی اتنی ہے اچھا نہیں تو یہ اس میں کیا اتنی ہے کہ ساڑھے تین لاکھ کی اتنی سی بہا آج کل پانڈا فیس کا ٹرینڈ چلا ہوئے ہے ہم یہ بچہ ہم نے خود دو لاک ستہر ہزاری اسی ہزار میں خریدہ ہوئے یہ براون ڈالر وائٹ میں دو لاک اسی ہزار میں خریدہ ہے اس میں مہنگہ کونسا ہے سب ہی مہنگے یہ جتنے بھی وہ سب مہنگے ہیں وائد والا وہ وائد والا جہے یہ کتنے کا ہے یہ والا ہے یہ 8 لاک روپے کی ہے یہ کتنے مہینے کے ہیں یہ کوئی دس مہینے کا ہے کوئی گیارہ مہینے کوئی آٹھ مہینے اچھا اگر یہ کوئی خرید کے پالتا ہے تو قدوت خوب نکالیں گی بہترین اس میں ہر بچڑی الگ کٹیگری گی ہے نہیں دودھ بھی ٹائٹ ہوگا قد بھی ٹائٹ تو اس کو یہ تو نہیں کھلانا پڑے گا جو آپ کھلا جائیں سادر شریفوں والی غزہ پر چپل جائے گی نہیں نہیں صبر کرو نا اس کو پھر یہ کالیٹی نہیں آئے گی جیسے اتنا جانور فرباہ آ رہا نا یہ نہیں ہو سکتا میں نے سونا ہے اس طرح جانور کو جب ہم کھلاتے ہیں نا تو یہ اس میں بہت پیدا ہو جاتا ہے اور اگر یہ بکرائیت پہ نہیں کٹو تو اس کو اگلے سال ویسے ہی مرنے کا خطرہ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کا ہی نہیں نہیں ہوتا بہت سارے فارم جیسے ہیں جس میں چار سار پانچ پانچ سال مال پلتا ہے اور قربانی والے جو شوقین حضراتے ہیں ان کی ڈیمانڈ بھی اتنی ہوتی ہے کسی کو شوق ہے کہ وہ دو سال پالے گا کسی کو شوق ہے وہ ایک سال پالے گا کسی کو شوق ہے تو جانور سمجھ نہیں آرہا دو سال میں وہ گئرہ بھئی ایک سال اور پالو اچھا یعنی لوگ لا کے دیتے ہیں تو کہتے ہیں بشک اور بڑا کرو اس کو لوگ لا کے بھی دیتے ہیں جیسے آپ نے وہ پلائی والا سیکشن دیکھا بچڑوں میں اس میں ایک دو بچڑے ہیں جو باہر سے آئے باقی ساب لوگوں نے ہمارے پاس سے خرید کے ہمارے پچھلے سال کے کسٹمرز نے ہم سے ہی خرید کے ہمارے پاس پلائی پر دیا ہے اچھا اس طرح پیچھے دو چار بچڑیاں بھی ایسی ہیں جو انہوں نے ہمی سے خریدی ہیں اور ہمی پلائی پر دیا ہے نہیں جیسے میں میں اس میک فور ایک خرید لیتا ہوں ایک مثال دے رہا ہوں نا تو مجھے یہ خوراک کھلانی پڑے گی اس کو گھر لے جا کے تب یہ ٹائٹ گائے بنے گی دودھ بھی پھر اس کا خاندانی ہوگا تو یہ منتھلی میرا کتنا خرچہ کرائے گی اگر میں اس کو وہ والی خوراکیں کھلاتا ہوں جو آپ کو کم سے کم پہتے تیس پہتے سزار رو پر تو خرچہ آئے گا ہے جب ایک پالتے ہیں تو اس کا خرچہ زیادہ آتا ہے جب ایک پالتے ہیں تو اس کا خرچہ زیادہ آتا ہے لیکن پھر آگے اس کا آٹپوٹ اچھا ہوگا کہ اب اس کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے بچھڑا وہ پھر مہنگا بکے گا اور دودھ زیادہ دے گی جو گائے بنانے والی بچھڑی ہے اس کو آپ زیادہ ہیوی نہیں کرتے جب وہ ہیوی کریں گے تو وہ کنسیف نہیں کرے گی اچھا 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 وہی جیسے گھوڑوں کا حساب ہے اب پھر وہ کنسیف نہیں کرے گی تو پھر وہ آگے کام میں نہیں ہے یعنی ہم یہ اگر نسلی بچھڑا خریدتے ہیں تو پھر آگے جب یہ گائے بچہ دیتی ہے تو وہ پھر قربانی پہ قیمت نکال دے گا بلکل نکال دے گا اس کو تیار کرے ہیں بہت سارے لوگ نکالتے ہیں وہ قیمت نکال دے گا وہ بچھڑا ایسا دے گا پھر اس کو کراوس بھی کسی اچھے یعنی اچھے نسلی اس سے کرنا آج تو انسیمنیشن سسٹم اتنا عام ہے کہ وہ نہیں ہے ایک انجیکشن میں دھوکہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی یہ کس کا بیج ہے نہیں اس میں آپ کے پاس ان کا پورا پوری گیرنٹی ہوتی ہے سرٹیفیکٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو ان کی گیرنٹی ہوتی ہے اگر آپ سسطح سٹرول لیتے ہیں اس کی تو اس کی نہیں ہے مہنگا سٹرول لیتے ہیں اس کی گیرنٹی ہوتی ہے کہ وہ لازمی کنسیف پر آگے گی ان میں بھی ڈپینڈ کرتا ہے ایک ہزار روپے سے لے کر سبتر ہزار روپے تک سپرو آتا ہے اچھا ایک ہزار روپے سے لے سبتر ہزار تک سپرو آتا ہے جس میں بہت سارے اب ہزار روپے والے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی پھر آپ رامن سیریز میں آ جائیں کامز کم دس ہزار سے اوپر کی گارنٹی دیتے ہیں لیکن وہ ایک ہی دفعہ کا خرچہ ہے میرا خیال ہے پھر تو ایک بچڑا جب ہو جائے تو وہ آدمی خود پالے اس کو پھر پھر رکھے اس کو بڑا نفعوش بزنس ہے اگر کوئی صحیح دل لگا کے یہ کرنا چاہے نا جس میں ایک دفعہ میں چھکے لگتے ہیں اس میں نیک نیتی ہونا بہت ضروری ہے جو ان کی لال جو لال جو نیت خراب ہو جاتی ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرے تو بہتر ہے صحیح صحیح جو نیک نیت سے کر سکتے ہیں کیونکہ لوگ آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں آپ پر بھروسہ کر کے اپنی اتنی مہنگی چیز آپ کے پاس رکھواتے ہیں ہم نے ایک بچڑا پانچ پر دس لاکھ کا بیچا ہوا ہے اپنی کسٹمرز کو انہوں نے بھروسہ کر کے رکھوا ہے ہم اپنے مال کو گھی کھلائے اور ان کے مال کو گھی نہ کھلائے تو وہ تو وہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہے کیونکہ ہمارا اللہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم اللہ کو کیسے جواب دیں گے ان کو تم جواب دینی ہے ان کو تو نہیں پتا وہ تو بچارے گھر پر آرام سے بیٹھے بس بے ایمانی میں وقتی فائدہ ہوتا ہے پھر آخر میں لوس ہوتا ہے تو ایمانداری میں فیلحال وقتی طور پر اتنا فائدہ نہیں ہوتا لیکن ایک بچڑی سے سٹارٹ لیا تھا اور آج الحمدللہ وہ ساٹھ مال ہے اللہ کے شکر سے اور میری کا میرا سکتہ بھی تیار ہو رہا ہے ڈیری میں میں با بھی بارہ پندرہ گائیں ہیں پچیس تیس گائیں میری اور آرہی ہیں صحیح میں نے ایک بچڑی سے سٹارٹ لیا تھا دو لاکھ دس ہزار روپے کی بچڑی خریدی اچھا بچڑی سے سٹارٹ لیا تھا دو لاکھ دس ہزار روپے کی بچڑی خریدی تھی اپنے محلے میں سے ہی اچھا اچھا اور آج میرے پاس ساٹھ مال ہے اور ساٹھ بچڑے آپ کے پاس آگئے بچڑیاں بچڑے ملا کے بچڑے میرے پاس تقریباً پچیس کے قریب ہیں اور باقی میں پاس ساری بچڑیاں ہیں کیونکہ بچڑیوں کو یہ کتنے سال میں آپ نے ترقی کی ہے یہ میں نے سچ بتاؤں تو فروری دو ہزار اکیس میں سٹارٹ لیا تھا نہیں کریں یار اتنی جلدی اور میں پہلے قربانی کا مال پلواتا تھا یعنی ایک سال سے بھی کم میں ہوا ہے یہ بلکل ایسی میں قربانی کا مال پلواتا تھا ماشاءاللہ برکت دے نظر سے بچائے آمین تو وہ قربانی کا مال پلواتے تھے کچھ بزنس کرائیسز آئے لوگ ڈاؤن میں تو اچھے اچھے برباد ہو گئے ہم بھی برباد ہو گئے تھے اچھا یہ کام پنجاب میں تو اور اچھا ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے پنجاب میں کھلائی بہت سستی ہے ہری گھان صاحب اپنی لگائیں اپنی زمین پر لگائیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں میں پنجاب جاتا ہوں میں گاؤں دہاتوں میں بھی گیا ہوں وہاں لوگ جس میں اتنا پیسہ ہے نا ان کاموں سے ہٹ کے دوسری چیزوں کی طرف آ رہے ہیں پنجاب میں ایسے بہت سارے پارے ہیں اب بلوجستان میں میرا شاگرد ہے زیارت میں اس کے زمین میں نے دیکھی فری کی گھاس ہے اس کو میں نے کہا تم لوگ بکرے کیوں نہیں پالتے یار یہاں تو ہم لوگ اتنا مہنگا بکرہ پالتے ہیں نا اتنا ہمارا خرچہ ہوتا ہے کراچی میں تمہاراں تو فری کا ہے تو وہ بجائے کیا جواب دیتا ہے بھائی وہاں سے کراچی سے لائے گا کون ادھر بیچنے کے لیے کیسے یعنی بیچاروں کا دماغ دیکھیں یار میں نے کہا لانے کے تو سو طریقے ہو سکتے ہیں اویرنیس نہیں ہے پتہ نہیں ہے وہ بلوچہ سانسہ ادھر آکے مزدوری کر رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے بکرہ تو ایسی چیز ہے نا کتنا مہنگا گوشت ہو گیا آپ دیکھیں آرے ہوئے بڑی بچڑیاں بھی دکھا دیں آپ کو نابالی بچڑیاں تو دکھائیں بالک بھی دکھا دیں یہ بچڑی ہے ما شاہ اللہ ما شاہ ما شاہ یہ اس کا تولیہ بڑا خاندانی ہے یہ جو لٹک رہا ہے نیچے سینہ ہے سینہ یہ اس کے تو بڑی ویلی ہوتی ہے میرا خیال ہے یہ مجھے لگ رہا ہے بچہ بچہ دے چکی ایک دفعہ نہیں ابھی تو کبر بھی نہیں ہوئی میں رکھا یہ ہمارے دوست ہیں کسٹمر ہیں ہمارے ہمارے ہم سے خرید ہمارے پاس پلوانے دیوئے ہیں یہ بھی پلائی تھے پلائی کے لیے یہ ضروری نہیں کوئی نسلی جانوار یہ کوئی بھی دے 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 اٹھا دے ڈیپینڈ کرتا ہے نسلی ہوگا تو بہت اچھا پلے گا نہیں ہوگا تو نہیں آپ کے طرف سے تو ایسی کوئی شرطیں نہیں ہیں نہیں میرے پاس سے کوئی شرط نہیں ہے اس کی آنکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی آنکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی کیا پرائیز ہے؟ ان کے پرائیز زیادہ ہوتے ہیں جو آنکھیں دے دوئے اس کی نہیں پرائیز نہیں بتاؤ بھئی کہہ رہے ہیں پرائیز نہیں بتائیں گے سب بتا دیں ہاتھ پاں بجھواتے ہیں کچھ کاروباری اراد ہوتے ہیں نا وہ کاروباری لوگ بتانا پسند نہیں کرتے ہیں ساتھ ساتھ آٹھ اٹھ لاکھ کمال کھڑا گئے ہیں ان کے بخول اچھا خیر جی دودھ والی گائیں جو ہیں بہار لو فری کے لیے گئی نی ہیں یہ ساری کربانی کی ہیں یہ بچڑیاں بھی یہ نسل کی نہیں ہیں اچھا یہ بتائیں نا آپ کہ ان کی اور کیا کیا خدمت ہوتی ہے گھی تو کھلا رہے ہیں وہ دیکھو ابھی تک کھلا رہے ہیں مسلسل اور جسمانی خدمت بھی ہوتی ہے اس نے مالشیں ہوتی ہیں ان کی جانوروں کے مالش ہوتی ہے خرکھرا لگاتے ہیں خرکھرا کیا ہے وہ ایک لوہی ڈبرش ٹائپ کا ہوتا ہے وہ لگاتے ہیں تاکہ مٹی بٹی اتر جائے ان کو اس میں مزہ بھی آتا ہے ریلیکس موڈ میں آجاتے ہیں اچھا اور مالش کیسے کرتے ہیں مالش کیسے دبانا دبا دیا کوئی بہت مانو سے تو اس کے ساتھ بیٹھ گئے اب وہاں کربانی والے جانور جو ہیں ان کے ساتھ لگا ہو ایک الگ ہوتا ہے ہاں اب جسی یادیہ سال کی کربانی کے لیے ہیں ہاں تو یادیہ سال اکتاک ملتا ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں دن رات اچھا یہ بتا رہا ہے چھاپی واپی بھی کرتے ہیں خوب دباتے ہیں بگڑ گئے ہیں میں تب ہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم دو سال کے لیے آ جائیں یہاں پہ آپ ہماری کھلائی کی کتنے لیں گے بھائی یہاں بقاعدہ ان کی مالشیں ہو رہی ہیں اور چھاپی ہوتی ہے ان کی وہ پیار ویار کیا جاتا ہے ان کو نہلاتے بھی ہیں؟ بل بل نہلاتے ہیں کتنے کتنی دفعہ نہلاتے ہیں یعنی ہفتے میں؟ گرمیوں میں روز سردیوں میں موسم کے حساب سے نہلاتے ہیں جیسا موسم سے نہلاتے ہیں کیا کس سے نہلاتے ہیں؟ شیمپو سے شیمپو سے نہلاتے ہیں میں تو نہیں خیر لوگ تو صرف شیمپو سے سرد ہوتے ہیں پورا بندہ آپ شیمپو سے نہلاتے ہیں یہ دیکھو ہے بہت امن کے ساتھ شانتی کے ساتھ ان کو کھلایا جاتے ہیں اب دیکھو زبردستی گن پوائنٹ پر اس کو گھی کھلایا جائے گا اتنی خدمت لوگ اپنے ماباپ کی کریں تو میں کہتا ہوں جنت واجب ہو جائے یہ دیکھو ہے کھا لو نا پلیز 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 ان کو خود عادت نہیں پڑتی گھی کی کھا 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 کے کہ یہاں چلو اب زائکہ عادی ہو گئے جب یہ کھا لیں گے تو اس کے بعد گڑ اور گرم مسالہ کے ساتھ دیا جائے گا گڑ بھی دیا جائے گا گڑ کا آپ نے بتا ہے نہیں تھا پہلے گڑ بھی دیا جائے گا ہم یہاں رہیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا آ جائے گا تھوڑی تھوڑی دیر میں ان کو چیزیں یاد آرہی ہیں یہ ابھی ماشاءاللہ بچہ دو دانت ہوئے ہیں یہ ابھی صرف دو دات ہوئے ہیں ابھی اور ہائٹ نکالے گا نا اچھا یہ جو سبی نسل ہے سبی یہ بھی تو بڑی خاندانی ہوتی ہے سبی نسل کراچی میں بہت مشکل سے پلتی ہے پل جاتی ہے لیکن بہت مشکل ہوتی ہے ہمارے ایک جاننے والے تھے وہ سبی نسل کا بچہ لاکے پالتے تھے دو سال میں وہ پہاڑ جیسا بن جاتا تھا کلکل ایسا ہے یہ سبی کی ہے ہی چیز اسی ہے سبی حیرت کی بات ہے کہ وہاں کے لوگ دبلے دبلے باریک باریک چھوٹے قد کے بچڑے ان کے اتنے بڑے بڑے یہ کچھ سکھوپڑی میں آنے والی بات ہے نہیں یہ اللہ کی قدرت ہے اور بلوچستان اور سبی کا اپنا ایک کہلیں ان کا کلچر کہلیں سبی کے لوگ تو بچارے بہت اچھے ہوتے ہیں ویسے نیک بہت ہوتے ہیں لیکن دبلے دبلے پتلے پتلے سے بچارے وہ اپنے اوپر نہیں لگاتے جانور پر زیادہ لگاتے ہیں بچڑے وہاں کے دیکھو تو ایسے کہ آدمی حران ہو جائے بوش بھی بہت اچھا ہوتا ہے اچھا میں دنیا بھر میں جہاں بھی گیا ہوں نا میں نے اتنے خوبصورت جانور بکرے بچڑے جتنے پاکستان میں ہوتے ہیں نا میں نے نہیں کہیں دیکھے بلکل ایسا ہی ہے اب آپ سعودی عرب میں جب بکرا خریدتے ہیں نا لوگ قربانی کے طور پر تو یہ نہیں ہوتا خود کوئی نہیں مارکٹ جاتا ان کو پتا ہے سارے ایک ہی جیسے ہیں لینا یہ تول کے بکرے ہیں Łو کوئی خوبصورتی کوئی آسٹریلیا میں بھی دیکھیں میں نے جو دیکھے ہیں وہاں پر گائیں خوبصورت ہوتی ہیں لیکن ان میں کوئی کوہان نہیں ہوتا یہ جو بچڑے ہیں نا گائے میں نہیں یعنی بیل میں کوہان نہیں ہوتا اس کی ایک ایس ایک کھان نہیں ہے اس کوہان خوبصورتی نہیں ہے اچھا یہ دیکھو آسٹریلین کروس ہے نا اب آپ لوگ یہاں کی نسلیں بھی خراب کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں یہ جہاں سے брیڈ ہو کے آتا ہے وہ ہی کر رہے ہیں ساہیوال نسل دیکھیں کتنی خوبصورت ہے غلط کر رہے ہیں نا میں ساہیوال نسل کے مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ قربانی کا جانور خریدنے گیا ہوں تو میں نے کہا یہ بچہ کتنے یہ بیل جو ہے نا پورا میرا خلطہ آٹھ دانت کا اتنا ہونچا اتنا لمبا اتنا بڑا کوہان وہ لمبائی اس کی لیند تو میں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی قربانی کے قابل نہیں یہ بچہ ہے میں نے کہا بھائی یہ بچہ ہے تو ایسا ہے تو یہ نسل یہ میں 25 سال پرانی بات کر رہا ہوں گا تو اتنی خوبصورت نسلیں تھیں کراس بریڈنگ کرا کر آکر آکے ہمارے یہاں کے پنجاب کے خوبصورت جانوروں کا بیڑا غرق کیا جا رہے ہیں میرا جہاں تک ایک تجزیہ ہے بلکل ایسا ہی ہے ہمارے نسلیں بگاڑ رہے ہیں ان کی بہت اچھے دوست ہیں سردار فات خان غیوم اور ان کے لائن مجھے آجتاک یاد ہے انہوں نے ایک جگہ ایک ڈسکشن ہو رہا تھا اس کے انہوں نے بات کری تھی کہ آنے والے کچھ سالوں میں صرف یہ گلابی ناک کے پیچھے جو ہم بھاگ رہے ہیں یہ گلابی ناک کی رہ جائے گی نسلیں ختم ہو جائیں گے ہمارے پاس بس یہ بہت افسوسناک بات ہے ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارا پا جو پاکستان میں جو جانور ہے وہ بہت ہی سٹینڈرڈ کا جانور پیدا ہو رہا ہے اتنا خوبصورت بکرے دیکھیں بکرے بکریوں کی نسلیں دیکھیں دنبو سرگوڈا کا کجلہ دیکھیں میں تین دفعہ سرگوڈا گیا ہوں کجلہ نہیں ملا مجھے وہاں پہ تو پتہ چلا وہ سرگوڈا کا نہیں ہوگی مضافات کا ہے تو وہاں کی کجلے دیکھیں کیا ٹائٹ لمبے لمبے خوبصورت تو یہ بھی بڑی ایک علمی ہے اچھا ایک اہم بات لوگوں کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اس پر بڑا غور ہو رہا ہے کہ گائے کا دودھ کی قوانٹیٹی کیسے بڑھائی جائے تو یہ ذہن میں رکھیں آسٹیلین گائے میں دودھ بہت ہوتا ہے مگر وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا اس میں وہ قوالٹی نہیں ہوتی تو جانور میں آپ صرف اس کی قوانٹیٹی بڑھانے کی کوشش نہ کریں پاکستان کی جو گائے ہیں اس میں دودھ اتنا نہیں دے رہی جتنا آسٹیلین دے رہی ہے مگر وہ اس کا آدھا گلاس آسٹیلین دودھ والی گائے کے ایک گلاس کے برابر ہے تو وہ بڑا بڑا کے پتلا کر دیا اس کو بلکل اس کی دودھ بھی بڑھ جائے گا آپ نیک نیت سے کریں اور اس کو کھلائی پلائی ان کی پوری کریں یہاں لوگ دودھ زیادہ نکالتے ہیں کھلاتے گا تو یہ کروس بریڈنگ کا کی وجہ سے ان کے قوانٹ غائب ہو رہے ہیں آپ دیکھو یہ حل کیسے چلائے گی یہ قوانٹ والا دیکھو سبی نسل مجھے اس میں بہت دیسی پن آتا ہے اس میں تو بہار آپ جائیں وہ بزہ نہیں ہے قربانی کے جانور کا وجہ اس کے ورائٹیز نہیں ہیں وہ سب کو پتائے گی جیسے کوئی بھی اٹھا کے لیا ہمارے ایک دوست نے بکرے رکھا میں گیا ہوں تو اس کا بکرے کے کان جو تھے نا بکری وہ کان زمین سے گھسٹ رہے تھے عجیب نسل اور ایک بکری اس کے پاس تھی وہ ذہین اتنی تھی اس نے مجھے بتایا دیکھنا کرے گی کیا وہ گئی ہے کنڈی کھول کے نا سینگ سے دروازے کی کنڈی میرے سامنے کھولی اس بکری نے اور سینگ سے دروازہ کھولا باہر نکل گئی یار اتنی تھی ایسی عجیب بکری ہے تو عجیب عجیب قسم کی نسلیں ہمارے آئیں بالکل ایسے تو یہ آپ کو ورائٹیز اتنی مختلف وہاں ہی ملیں گے آپ کو کسی ماہری نے کسی کا مخولہ سنا رہے تھے وہ دوبارہ بتائیں ہمارے ایک بہت اچھے پارمر ہیں دوز بھی ہیں بھائی بھی ہیں سرزار فہد خان قیوم اچھا میگا کٹلینڈ ڈیری کے اونر بھی ہیں باروی کی ٹو نائٹ کے بھی اونر ہیں وہ ان کی ایک لائن مجھے آجتا کیا دن انہوں نے ایک جگہ ڈسکشن پہ کہا تھا کہ یہ آنے والے کچھ سالوں میں صرف گلابی ناک رہ جائے گی نسلیں برباد ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گی صحیح ساہیوال نسل میں کیا لوگوں کو خرابی نظر آرہی تھی جو کروس بریڈنگ شروع کر دی اس کی وہ تو اتنی خوبصورت بہترین نسل تھی پنک نوز پہ آگیا پنک نوز ہر کسی کو پسند آرہی ہے بھائی پنک نوز ورنہ تو یہ کالی ناک ہے اس کی کالی ناک میں کھا برا لگتا ہے کھاو ہے تو کالی ناک میں بھی اچھا لگ رہا ہے اسٹائل لے ہو اس کا باہرل یہ افسوسناک بات ہے میں بھی بہت عرصے سے سوچ رہا تھا یہ تو سب چیزوں کو حکومت منیج کرتی ہے اصل میں کنٹرول کرتی ہے کہ آپ کی اپنی نسلیں خراب نہ ہو کروس بریڈنگ کر کر کے باہر کے وہ یہ دیکھو کتنا خوبصورت بچڑا ہے اور میں آپ کو لوگوں کو بتا دوں جو اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو میں اتنا خوبصورت نہیں نظر آئے گا آپ کو نہ اس کی ہائٹ نہ اس کی لیند اوریجنل میں آپ دیکھتے تو آپ کو پتا چلے گا یہ کیا چیز ہے جس کے سامنے میں کھڑا ہوں سبحان اللہ دیکھو کتنا خوبصورت تولیہ ہے اس کا ٹھیک ہے ماشاء اللہ اللہ بہت جزائے خیر دے آپ کو ہم چلتے ہیں آپ نے ٹائم دیا بہت شکریہ آپ کا اچھا اسے جو ہے یہ آپ بتا رہے ہیں کوہان ایک طرف گر جائے تو بھی قیمت گر جاتی ہے اس کی بلکل گر جاتی ہے لوگ عیب سمجھتے ہیں لیکن جس کو قربانی کرنی ہے جس کا جنون ہے قربانی کرنے کا اس کے لئے دو مسئلہ نہیں ہے لیکن جن کے لئے ہے ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے جی بڑی خوشی ہے اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے آپ نے بڑا ٹائم دیا جزاک اللہ جزاک اللہ بکروں بکروں کا ان کو شوق نہیں ہے ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے رسم برکت دے اور یہ شوق اچھا شوق ہے کیونکہ اس سے انسانوں کو بھی فائدہ ہے جانوروں کو بھی فائدہ ہے انسانوں کو فائدہ یہ بزنس بھی ہے اور خوراک سستی ملتی ہے ہزاروں لوگوں کا رس وابستہ ہوتا ہے یہ جو چارہ بنا رہے ہیں اور یہ ملازمین رکھے ہوئے ہیں پھر لوگوں کو گوش ملتا ہے اور قربانی کی عبادت بھی پوری ہوتی ہے اچھا شوق ہے بھائی اور پپ جی سے بچا رہتے ہیں آدمی جب ایسے شوق پالتا ہے پپ جی سے بچا رہتے ہیں یہ بڑا فائدہ ہے جزاکم اللہ